بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو کارسن چینل چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج کا ریوی ہے ٹویٹا پرادو نائنٹین نائنٹی سکس موڈل ہے ٹیز ہے ٹاپ آج کا ریوی کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ فور سیل بھی ہے اگر کسی نے لینی ہو تو میں ڈسکرپشن میں ڈائریک نمبر دے دوں گا ان کے آنر کا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ فور سیل ہے گاڑی اچھی خاصی کنڈیشن میں ہے تو ایک ایک چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے گاڑی میں تو شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے پھر بیک سائیڈ تری سکسٹی آپ کو دکھا دیتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے تو فرنٹ میں اس کے ہے ہیلوجین بلپس ہیں اور سائیڈ میں ہی اس کے پارکنگ واہرہ اور انڈیکیٹر بھی ہے اور سینٹر میں تو کرون کی گریل ہے اور نیچے آئے بمپر میں فاگ لائٹ بھی لگی ہوئے اور ایک بوڈی کیٹ بھی لگی ہے جس کو آہ بوڈی کیٹی لگی ہوئی ہے اس میں تو اس کے یہ والی شیشہ بھی اس میں لگا ہوا ہے یہ وہاں سے آپ کو ویو اچھی طرح دیتا ہے تو ابھی آتے ہیں اس کے سائٹ پہ اس میں جو ٹائر لگا ہوا ہے وہ ہے بریجس ٹون کا ٹائر لگا ہوا ہے اور اس کے جو پر ٹائر پروفائل ہے وہ ہے ٹو سکسٹی فائیف سیونٹی آر سکسٹین سولہ سائز کا ریم لگا ہوا ہے لیکن اس کے جو پر ٹائر ہے وہ بڑا لگا ہوا ہے اور ساف ستری گاڑی ہے اور سائٹ پہ ہی اس کے فینڈر میں انڈیکیٹر لگا ہوا ہے ہے جینوین ٹویٹا کا اور یہ کے انٹین ہے یہ مینویل انٹین ہے اور یہ سائٹ سکر سے آپ اس میں بیٹھ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں سپورٹ دیتا ہے اگر کوئی زیادہ اوپر نہیں چاہے بیٹھ سکتا تو اس کے لئے یہ بھی دیو میں ہے اور لینڈ کروزر کا سٹیکر لگا ہوا ہے یہ جینوین ہے جو اس کے ہینڈلز ہیں اس میں کروم بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ جگہ ہے یہ بلیک کلر میں ہے سن وائزرز بھی لگے ہیں اور یہ بھی لگا ہوا ہے لگے ہیں اس کے لئے کیا کہتے ہیں یہ دے یہ ہے یہ گاڑیا بھی بہت اچھی گاڑی ہے اگر کم پیسوں میں بڑی گاڑی چاہیے تو اس کے لئے سب سے پیس گاڑیاں آپ کو مل جائیں گی بیک سائٹ کا ہے تو اس میں جو اس کے ہیڈ لائٹ ہے یہ اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے لیکن یہ وائٹ آتی ہے نیچے اس کے بریک لیم ہے بھولا سا شور ہوگا اس کے لئے معذرت ہے پیچھے آئے تو اگزاست ہے اس کا اور ٹی زیٹ کی بیجنگ ہے اور یہ 3400 سی سی میں ہے اور یہ گولڈن کلر میں تھا لیکن یہ وہ ہو گیا اس کے کلر وغیرہ چلا گیا ہے یہ ہی اپنے زمانوں میں سب سے بیس گاڑیاں تھی ہیں اور ایک سپوائلر بھی لگا ہے یہ جنوال سپوائلر ہے اور یہ گاڑیاں یقین کریں نورڈن علاقوں کے لئے سب سے بیس گاڑیاں ہیں ان کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ بڑی گاڑیاں ہیں تو اس سے زیادہ توقع نہ کریں اچھا میں بھول گیا تھا اس کے جو سائیڈ میرز ہیں یہ کروم میں ہیں اور الان آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیوز بغیر آپ لوگوں کے لئے بن رہی ہیں اور بیٹھتے ہیں اس کے اندر اور انٹیریر چیک کرتے ہیں یہ اس کی کی ہے یہ بھی میرے آفٹر مارکٹ بنی ہوئی ہے کہ اس سے ٹویٹا گرینڈی کیا تھا تو بیٹھتے ہیں اس کے اندر تو بیٹھتے ہی ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کی جو ونڈوز کنٹرول ہے وہ سارے آٹو ہے لیکن جو ڈرائیور والے ہیں وہ فولی آٹو ہے دور لوک ہے چائڈ لوک ہے سپیکرز ہیں یہاں پر ہینڈل ہے یہاں سے آپ اس کو کینج کے بند کر سکتے ہیں یہ سٹورج کمپارٹمنٹ ہے ادھر آئیں سائٹ پہ تو اس کے جو سائٹ میررز ہیں یہ بھی آٹو ری ٹریکٹی بل ہے نیچے ہے تو یہاں سے آپ ٹرنگ اور بونٹ ہے یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں سینٹر پہ سامنے دیکھیں تو اس کا جو سٹیرنگ ہے یہ جو آج کل ٹویٹا کے جو پرادو ہے سولہ سترہ پندرہ موڈل یہ ان کا سٹیرنگ ہے اس کا اپنا جینوان نہیں ہے لیکن یہ تو یہاں پہ آئے تو یہ اس کا ملٹی انفرمیشن ہے یہاں پہ دے دی گی میں ذرا کاری کو سٹارٹ کر پہ چیک کروں کہ یہاں پہ کیا کیا پروائیڈ کرتے ہیں یہ سپیڈو میٹر میں ہے اے بی ایس بریکس ہے ہینڈ بریک اور جو دروازے کلے میں ہیں ان کے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا انفرمیشن کے جائے مجھے ایڈم نہیں ہے تو یہ سپیکرز بھی ٹویٹرز بھی لگے ہوئے ہیں نیچے آئے تو اس میں انفرٹیمنٹ سسٹم آفٹر مارکٹ لگا ہے اور یہ اس میں گڑی ہے پرانے زمانوں میں آج کل نئی گاڑی میں بھی آ رہی ہے تو یہ اسی کنٹرول ہے اس میں اس میں آٹو بھی ہے آٹو اور یہ اس کا ریئر کول ہے ریئر ہیٹ ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے 3400 سی سی ہے یہ اس کا فور بائی فور سسٹم ہے یہ پاور اور سیکنڈ گئر میں آپ اس کو کینچ بھی سکتے ہیں اور یہ اس کا ہینڈ بریک ترمیان میں کنسول ہے اور یہ وڈن ہلکا پل کا اس کا وڈن کا ٹچ بھی دیا ہوا ہے اور یہ سنروف والی ہے مینویل نہیں ہے آپ اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں آج کل جو نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہے سنروف جو ٹویٹا پرادو ہی ان میں نے ویڈ بھی دیکھ اس میں نہیں آتا لیکن یہ کچھ موڈلز میں آتا ہے تو یہ ہے اس کا سنروف سیٹ کی کشنگ ویڈا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی سیٹ کی ہے تو یہ ہے یہ اس کے یہاں پر بھی ہے آپ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اور آپ کنڈیشن دیکھ لیں تو ابھی چلتے ہیں اس کے بیک سائیڈ کے پر بیک سائیڈ کا چیک کرتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے سائیڈ میں دروازہ بھولتے ہیں یہ ہے اس کے بیک سیٹ پہ ہم آ رہے ہیں لیکن کرو کم پیسوں میں اور بڑی گاڑی چاہیے تو یہ سب سے بیس گاڑی ہیں اگر آپ کو ایسیو میں فل ایسیو میں لینی ہو اس میں یہ ایر بیک ویلی ہے اوٹو بھی ہے ایسیق ورکنگ میں ہے کنڈیشن بھی اچھی ہے تو اور کیا چاہیے بندے کو تو نیچے آئے نیچے آئے تو یہاں پر بھی ایسی کا کنٹرول ہے اور یہ اس کے کنٹرول سسٹم ہے لیکن اس کے جو چیزیں لگیں یہاں پر لگے ہیں یہاں پہ ہے بیک سائٹ پہ ہے اور یہاں پہ جو آپ کی ہوا وغیر ہے اس کے لئے باقی جو اس کی کنڈیشن ہے اندر سے وہ تو اچھی خاصی ہے اور اگر کسی نے لینی ہو یہ فور سیل ہے تو آپ لے بھی سکتے ہیں اور یہ ٹوٹل چلی بھی ہے سیونٹی ایٹھ تاؤزن تو ابھی یہ ہے اس کے بیک سائٹ سیل و اگر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ شیشے کنٹرول اپ این ڈاون کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے بیک سائٹ کے جو رم لگا ہوا ہے اس کا کور ہے یہ سیڈ سپول کی گئی آپ اس کو بٹا کے اس میں بچے بھی بٹا سکتے ہیں بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں نہیں چاہیے تو آپ اس کو اوپر رکھ لیں اوائل وغیرہ ریسنٹی چینج ہوا ہوا ہے اس لئے اس کا پڑا ہوا ہے باقی آپ نے اس کے کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیا ہے کوئی انفورمیشن اسے مس ہو گئی ہو تو اس کے لئے معذرت ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا اوراں اس کے کنڈیشن دکھا دوں کنڈیشن آپ نے چیک کر لے اس کے جو آور فنڈر ہے یہ بڑے پیارے کلر میں ہے گاڑی کے ساتھ میچ کرتی ہے سنروف والی ہے اس تویٹا پرادو تیزیڈ 3400 سی سی ہے اور یہ فور سیل بھی ہے اور تائی آج کا ریویو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ بھی پریس کر لیں تاکہ تمام آنے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پونٹ سکیں یہ ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اب نئی نئی گھڑی میں جیسے ہی آتی ہے تو میں ان کا ریویو کرتا رہوں گا اور ویڈیو میں ریویو میں مجھ سے کوئی انفرمیشن غلط مل جائے یا کوئی اور انفرمیشن غلط ہو تو اس کے لئے معذرت ہے انشاءاللہ وقت وقت کے ساتھ ضرور صحیح کریں گے تجربہ اچھا ہو جائے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ